امریکہ نے ایران کے وطر داخلہ عبدالرزار رحمانی فضلی پرسنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام دھگا کر پابندی آیت کر دی ہے امریکی سیکرنٹی خزانہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں پر ظلم و زدتی کرنے والے کا محاصبہ کریں گے واشنٹن کے جانب سے پاس درانے انقلاب ایران کے صوبائی کمانڈر اور لاو انفورسمنٹ فورس کے عالی حدداروں سمیت سات افراد پر پابندی لگا دی گئی ہے امریکیو کام نے الزام لگایا ہے کہ متعدد ایرانی کمپنیاں تابانائی تعمیرات تکنولوجی سرویسز اور بینکنگ انڈسٹری میں ملابس ہیں امریکی سیکرنٹی خزانہ سٹیون میوچن نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت دسمانی اور نفسیاتی زیادتیوں کے ذریعے ایرانی عوام کے پورا میں اتجاج پر پرتشدد دباؤ ڈالتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ان تمام احتداروں اور ان اداروں کا محاصبہ کرے گا جو اپنے ہی لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں سٹیون میوچن نے کہا ہے کہ ایران کے قانون نافذ کرنے والے فوجی دستوں نے مظاہرین پر حکومتی کریک ڈاؤن میں اہم کردار ادا کیا ہے اور جسمانی اور نفسیاتی زیادتیوں سے وابستہ عراسیتی مراکل سلاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لی ای ایف نے روامہ افغان شہریوں پر تشدد کیا ہے اور انہیں زبردستی دریاء میں دھکیل دیا ہے ایسا قابل جنوری میں امریکہ نے خطے کو غیر مستاقم کرنے کے الزام میں ایران کے آٹھ اعلیٰ اہتداروں کے خلاف پبندیوں کا اعلان کیا تھا امریکی محکمہ خزانہ کے سیکرٹی نے وائٹ ہاؤس میں بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا تھا کہ آٹھ اعلیٰ اہتداروں پر پبندی کے ساتھ ایران میں کانکونی اور دھاتوں کی پیداوار کی ایک درجن سے زائد کمپنیز پر بھی پابندی آیت کی گئی ہے